موسیقی ملکم بیک نرسی کیسا سوال تو آپ سے میں نے کر لیا تھا آگے جلتے ہیں اس طرح کے اب پاکستان کے جو لوگ ان کو لے کے آئے ہیں اور انہوں نے وعدے کی تھی کیا کریں؟ ایسی جلدی وعدے تو پودر نہیں ہوتے یہ افترال اکانومی ہے ہم میں سے ہر شخص correct ہے in their own direction دو بڑے important issues جو ہیں وہ political philosophy اور economic philosophy کے ہیں کہ اگر اس politics کو international level پہ چلنا ہے تو اس میں کیا لوازمت ہیں اس میں ایک لوازمت تو پارٹیز کے اندر ہی election families systems نہیں چلنا چاہیئے اور نہیں اور یہ جو ڈوٹیٹ یعنی کی بڑیدار تاہری صاحب نے کہا ہے کہ میں نہیں ہوں گا تو بلاوہ 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 آسفات یہ فلنڈر کو ٹھیک ہے پھلے لیا ہے یہ اس کا حصہ ہے اسی طرح ایکنومکس کا issue اب ایکنومکس کے میں technically speaking تین point of views ہیں ان میں سے کچھ کو ہم مانتے ہیں کچھ کو ہم نہیں مانتے ہیں ایک point of view جو ہے وہ صدہ صدہ ہے کہ اس state کا کام ہے ساری چیزیں کرنے کا اور اس کے لئے state tax لیتی ہے heavy taxation کرتی ہے مگر اس کے ساتھ ڈیلیورنس بھی کرتی ہے اور ابھی تک کسی پیسلی گورنمنٹ نے irrespectively ڈیلیورنس نہیں کی دوسری طرف جو شاید یہ حکومت لینے کو تیار ہے وہ ہے free market کا کہ trial and error سے ہم نے اے چیزوں کو اس لیول پر لے جانا ہے باقی trial and error پر انڈسٹری بھی چلے گی انسر اور تیسرا وہ ایک انجین موڈل ہے جس میں KGA health education کانا سبسٹی دے رہے ہیں اب سب اس کو آپ کی economic philosophy اور political philosophy وڈیتی ایرونی ہے کیونکہ اس philosophy پر کام ہونا ہے اچھا اکیڈمک ڈیبیٹ ہے یہ تو اکیڈمک ڈیبیٹ ہے اکیڈمک ڈیبیٹ ہے corruption کو دور کرنا ایک اچھا mission ہے مگرہ political philosophy نہیں اس ملک کی growth rate کو بڑھانا issue ہے اور growth rate دو اس کے instruments ہیں ایک instrument اس کی private sector ہے انویسٹر ہے اور دوسرا اس کی labor force ہے جس کی protectivity بڑھ نہیں ہے یہ ہے تو یہی ہے نا انڈسٹریلی چاہیڈ چیمبر ہے جی بگر اس کو اکیڈ ملے گا جو productive ہوگا تو وہ اس لیول پر جائے گا میں ان کی بات کا ایک جواب جانتا ہوں کہ آپ نے corruption امارا جنڈا نہیں ہے یہ بات نہیں ہے نہیں ہے جنڈا تو ملک ہے میں بتاؤں آپ کو کہ ایک گھر ہے جس میں آپ سمجھے کہ دس ارب روپے پڑے ہوئے ہیں جڑ سے اب وہ چوری ہو جاتے ہیں تو اس کا اور cash ہوگا اس گھر کا کیسے چلائے گا بھی دوبارہ نہیں اس کا اور اس کو کوئی ہونا ہی نہیں ہے یہ پیسہ لانا ہے واپس ہم اس کا ایشو یہ ہے کہ آپ اس کو بتا دیں کہ آپ ان نے انکوائی کر دیا میں یہ بتاؤں کہ اس گورنمنٹ کا عمران خام کا واحد ایجنڈا آج بھی یہ ہی ہے کہ یہ مال ملک کام جب ہو جائے گا میں آپ کو بتا دوں دس مہینوں میں دس روپے نہیں آئے آپ یہ پیسے پیسے دیکھیں گا ابھی تو آپ مشروع ہوا ہے نا یہ جو کمیشن بنایا ہے یہ گورنمنٹ بن گئی نا یہ پانچ سال بار بھی اگر یہ اس روپے بھی واپس آگئے نا تو میں بچ پیسے آ رہا تھا کہ پیسے آ رہے ہیں وہ اس نے کہا کہ پیسے آئیں گے کیونکہ اوپر کہاں بھی کرپ نہیں ہیں وہ ان کے ساتھ سعودے بازی کیلئے تیار نہیں ہیں میں آپ کو اس کی ایک نظال دیتا ہوں ابھی یا انہوں نے آپ ٹرکی کی نظال دی میں اس سے پیسے جاتا ہوں انیس سو تیز میں جب ہٹلر جو تھا یعنی جس نے الیکشن رہا تھا اس وقت مارک جو ہے بوریم میں بھر کے دشمار جوانا تو ایک ڈالر ملتا تھا سابیانا کی مارک کے یہ اس کا حاصل اس کے بعد کیا ہوا دنیا کا حکم بن گیا ہے وہ ملتا تھا 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 میں نے بڑے بڑی پرزور قسم کی چیمبر دیکھی کیونکہ میں صفاقہ وزیر خزانہ سابان کے ساتھ رہا ہوں آیتا ہی نظر نہیں آتے کون سے پراؤلم حالاں کیس ضروقار بکٹو صاحب جو لیبر افسر منائے تھی وہ کافی آپ کو تانگ بھی کرتے تھے سوشل سیکیورٹی تھی وہ ہم سے بھی آپ کو ازاد کر دیا کہ پچھلی گورنمنٹ کے دور میں تو کوئی چیک ہی نہیں کر سکتا تھا کہاں خرابی ہے انڈسٹری نہیں چل رہی کہاں خرابی ہے کہ اگر آپ پروڈیوس کریں گے باہر سپورٹ ہوگی پیسے آئیں گے تو یہ بجل صحیح ہوگا تو لوگوں کو ریلیف تو پھر آپ بھی نہیں دیتے لوگوں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ کا چیک انڈ بیلنس بہت ہائے مثال کے طور پر میں نے وابڈا سے بطی لینی ہے اور وابڈا جتنی مرزی مہنگی کرتا جائے قانون یہ کہتا ہے کہ میری انڈسٹری نہیں ہوگی جب تک میں وابڈا سے بطی نہ لوں اگر یہ وابڈا سے بطی لینے کہ آج قانون ختم کر دیں تو وہ آپ کی سپلائیز جو پورڈنیز ہیں وہ ڈیفالٹ کر جائیں گے نہیں آپ ذات کی آئی نہیں لگا سکتے بجلے گا نہیں لگا سکتے سر میں اپنا وابڈا سے میٹر لیے بغیر میرا انڈسٹریل سٹیٹس ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جی نمبر واہ نمبر ٹو میری جتنی فیکٹری کی میری فیکٹری کا جتنی سر کنسٹرکشن ہے نا اس میں سب سے زیادہ خرچہ باؤنڈری وال کا ہے یہ باؤنڈری وال کا ہے لیکن ہم نے نون پورڈکٹرن طریقے سے یہ لاز بنائے ہوئے ہیں اب یہ ہوتا ہے کہ کوئی گورنمنٹ آتی ہے وہ مہربانی کرتی ہے چھے مینے کے لیے کہتی ہے کہ ہم آپ کو ہی پوچھتے ساتھوں مینے جس سے دشمن ہوتی ہے اس کو انگیج کر دیتے ہیں انوائرمنٹل کے لار نہیں آپ نے بنائے آپ نے فیکٹرییں جو لگیں آپ کے قانون کے مطابق لگیں آپ بھی تک آپ نے ان کو لیگلائز نہیں کیا پھر سب سے بڑی بات یہ ہے سر کہ مسئلہ یہ ہے کہ میرا کیاپٹل ہر سال آپ کم کر دیتے ہیں مثال کی طور پر میرا پیڈ اپ کیاپٹل لیا ایک کروڑ پہ جب آپ نے ڈالر کو اٹھا کے ڈیٹسو کا کیا تو میرا پیڈ اپ کیاپٹل ہوتا ہے آپ کے خیال میں جو ڈالر ہے یہ گورنمنٹ نے اوپر کیا نہیں کچھ لوگوں کے اندر پڑھے ہیں یہ نیکسز ہے چیمبر اف کامرس کے علاوہ بھی سٹراک ایک شنگ میں جو کارٹل ہے ان کو چاپ پانچ سے بیلین میں آپ سے میں آپ سے انڈسٹری کی بات کرتا ہوں میں ایک بات کر دوں وہ صرف اندر کے لوگ نہیں ہیں وہ آپ نے جب ازار کر دیا تو ایک بات مانا سپیکولیٹر بیٹھا ہے اس نے سٹینس کی ہے اس کا ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا یہاں پہ چارٹ بنا کے ہم ہی بیٹھ جاتے ہیں کہ ایمپورٹ سے لے کے مینفیکشنگ تک اور مینفیکشنگ سے لے کے مارکیٹ تک یہ کہاں کہا ٹیکس کلیک کرتے ہیں یہ ٹیکس کلیک کرتے ہیں ایڈ سورس ایڈ سورس کا مطلب ہے کہ سپیکولیشن کے اوپر آپ میرا سارا پیسہ انگیج کر لیتے ہیں اور میری ایک ٹرانزیکشن ایک پورٹک بنا کے مارکیٹ بہنے تک آپ میرا جو ہے اتنا پیسہ لے گئے ہوتے ہیں جو میرا فیفٹی پرسنٹ اوپری ٹوٹل کاسٹ ہوتی ہے اگر میں دو ٹران آورز کروں تو میرا سارا پیسہ ہے پہلے یہ اس حد تک نہیں ہوتا تھا یہ لاسٹ ڈیکیرز میں ہیں نا جی انہوں نے تباہی مچا دی اور ہر آدمی کو دبا آگے نوٹس دیا اور بلا لیا مجھے یہ بجٹ نیا آیا ہے اس میں کوئی علی فابروں کو ہے سر ابھی تک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وارڈ بینک کہتا ہے کہ تین سو ساٹھ گھنٹے چاہیئے مجھے اب بی آر کو سیٹسفائی کرنے کے لئے مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ پائنس سو پچاس ہو جائیں گے آپ نے بزید چیک انڈ بیلنس بڑھائے ہیں اس لیے نہیں بنائے یا آپ ہر جگہ بھی سرچ کر کے ایک جگہ کی تلاشی دے کے اس کے کپڑوں تار کے ساتھ نہیں آپ انڈسٹری یارو لینڈ کے اوپر بھی ہیں جس طرح وہ کہتے ہیں کہ بس چائر لیبر ہے تو میں نے جب یہ پیچھے دنیا شہباز صاحب کے حکومت تھی تو اس دوران میں انہوں نے چائر لیبر پر کام کیا پٹھوں گے اوپر پتہ چلا کہ ہم دنیا کے غالب افریقی ملکوں سے بھی پیچھے چلے گئے کہ ہم کسی لیبر کو کوئی رائٹ دینے کو تیار نہیں ہے تو وہ کون لوگ ہیں وہ تو ظاہر انڈسٹری یارو لینڈ ہیں ہم نے پیچھے دکیلہ ہے اس لیے پوری دنیا ہم پارے ہم پیچھے دوں گا سر وہ وہ ہی نہیں سکے گا ابھی دار شاید اس تارہ زار پیہ انہوں نے کہا کہ کام از کام ہوگی گورمنٹ نے کہا دیا جب تا کامل درام نہیں ہوگا مسلم میں نے دیکھا کہ یہ لاہور میں بڑے بڑے شاپنگ بال بنے ہوئے ہیں وہاں لڑکیاں کام کرتے ہیں بڑے لکھے خوبصور لڑکے لڑکیاں نیچے سطول بھی نہیں ہوتا میں نے ان سے کئی دف انٹریفو کیا ہے اٹھ 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 ہزار پر تنہا دیتے ہیں تو یہ کون ایمپلیمنٹ کرے گا اس کا میں گورنمنٹ اعلان صرف کر دیگی اب بڑی بات ہوئی ہے کہ اب اعلان کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا اب اس کی ایمپلیمنٹیشن جس کا آپ نے کہا دیکھیں اب بات تو یہ ہوگئی کہ اب ان کی کاسٹ آف لیونگ تو ہر کسی کی بڑھ گئی جیسے ہی کال آپ نے بجھت سنایا کاسٹ آف لیونگ بڑھ گئی تک آگے آپ کے گھی میں آپ کی شگر میں ہر چیز آپ جو ہے وہ آپ نے زیادہ پیسے پیگر لیکن اب یہ چلیں گورنمنٹ سیکٹر میں لیکن گورنمنٹ سیکٹر ہمارا کتنا ہے وہ ٹین پرسینٹ بھی نہیں ہے ٹوٹل پاپولیشن کے آپ ان امپلیمنٹ ریٹ کے حساب سے اگر دیکھیں امپلیمنٹ کو دیکھیں چیک کریں جب تو زیادہ تر پرائیوٹ سیکٹر میں اب وہ پرائیوٹ سیکٹر میں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اب لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ بزنسز کی اس وقت کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کے الیکٹریسٹی کے بل آلموس ڈبل ہو چکے ہیں آپ کی سیلز جو ہے ہمارے جتنے بھی ریٹیل کے بزنسز ہیں ہماری سیل پورٹی ٹو فٹی پرسینٹ جو تک جو ہے وہ سیل کم ہو گئی ایکسپینسز ہمارے بڑھ گئے ہوئے ہیں اب اس سارے حالات میں کچھ بزنسز ہم تو ضرور کیونکہ ہم نے کیتیکل بزنس پریکٹس کرنی ہے ہم تو اس کو فالو کریں گے لیکن مجاورٹی آف بزنسز جو ہے وہ اس کو فالو کری نہیں پائیں گے بائی ڈیفالٹ فالو نہیں کر پائیں گے یہ اگینڈ ایکنومک فیلوسفی ہے ایکنومک فیلوسفی بڑی سیمپل ہے جو ایمیس کی طرح سے آئی ہے کہ جو انیفیشنٹ ہے وہ چل جائے اور جو نئے باہر سے یا اندر سے ایفیشنٹ ہیں جو ان سارے کاؤس کے باوجود کوٹ کر سکتے ہیں وہ ہی رہیں گے باقی نہیں رہیں گے سر آپ دیکھیں جو مراد آپ انہیں دینا چاہ رہے ہیں وہ مراد مجھے دینا اصل میں مسئلہ یہ کہ انہیں آپ ایسی زی دینا چاہتے ہیں انہیں آپ ٹیکسیشن سے چھوڑ دینا چاہتے ہیں آپ انہیں ایفی آر سے باہر نکالنا چاہتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ ان کی لائیبیلیٹی بھی میک کیری کر کے چلوں اچھا میں اس حصے میں تھامس فریڈ مین اس کی کتاب ہے اچھا اس نے ایک بڑی سمپل ایک لائنگ میں ہمارے اس مسئلے کو ڈیفائن کیا ہے کہ آگے چل کے صرف وہی قومیں پاہ امریکہ ہو پاہ بائیسان ہو ترقی کریں گی جو انرجی کے نون پروڈکٹو استعمال کو روپنگ دوسرا قانون کو جو ہے اس پرلمبر درمبر کریں گی جب ابھی ڈاکٹر بات کہہ رہے تھے یاد آرہا تھا کہ کئی سال پہلے پیسی ہوتل میں جب انہوں نے بل بنایا تو میں نے میسے چیک کر لیا پتہ چلا کہ جب وہ دو دا سات میں زلدل آیا تھا تو ابھی تاکو لگا رہے ہیں پھر پاکستان میں جو مینڈیٹری ہے جب کسی ہوتل میں آدمی پر جاتا ہے تو پانی ساف دینا مینڈیٹری ہونا چاہی وہ دہتا ہے کونی پھر یہ ہے کہ کوئی کسی ہوتل کا نہیں ہے کہ وہ اس کو قیمت میں قرر کی جائیں اس کی بھی بسم ظاہر ہے کہ جو کسی کا دل کرتا ہے کرتا ہے بیڈ گورنس پر بھی تو قابو پا نہیں کرتا آپ نے ہوتل کی مثال لی ہے ہر ہوتل جو ہے فائز سٹار ہوئے سیون سٹار یا سکس سٹار یا سکس سٹار تو سینٹرلی ایڈ کنڈیشن ہوگا ہر ڈمیں بیجلی چڑھ رہی ہوگی اس کے بینیفیشنیز کتنے آدمی ہوگی یہ وہ کہتے ہیں بعد میں نے کہی ہے وہ یہ ہے چائنا نے اس کا حل دھونڈا تھا چائنا نے اپنی انرجی کا استعمال جو ہے جو ساری انرجی وہ امپورٹ کرتا ہے یہی جنگ ہے نا امریکہ اس کا امپورٹ روکنا چاہتا ہے پہلے اس نے بیتنام کی جنگ تھا گلپ اور ٹانکن کو کنٹرول کرنے کے لیے لڑی ناکام ہو گیا اب وہ قوازر کی جنگ لڑنا چاہتا ہے اصل مسئلہ عمران خان اور یہ بجٹ نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ کنٹرول کرنے کے لیے لڑنا چاہتا ہے مسئلہ یہ ہے وہ تو ہمارے شہریوں پر پڑھ رہی ہیں نا جی وہ میں اور آپ سفر کر رہے ہیں نا میرے پاس اپنے بچوں کو بزنس کی آپ بات کر رہے تھے اب ہوگا یہ کہ دیکھیں سر جس طرح کہہ رہے تھے کہ وہ بزنس وینش ہوں گے دیکھیں فارن انویسٹمنٹ تو آ نہیں رہی جو لوکل بزنس ہے وہ بلکل وینش ہوگا بلکل اس میں ایسے ہی ہوگا یہ آپ اتنے زیادہ بزنس کا میں جو دیکھ رہا ہوں خاص کر سمال ٹو میڈیم انٹرپرائز ہمیشہ نبض ہوتی ہے جس سے چلتی ہے سمال ٹو میڈیم انٹرپرائز اب آپ کی اتنی زیادہ تعداد میں بند ہوگی میں اس کی جواب دیتا ہوں یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ مارا انویسٹر کیوں نہیں آ رہا انویسٹر اس لیے نہیں آ رہا کہ انویسٹر اس لیے نہیں آ رہا انویسٹر اس لیے نہیں آ رہا سر دنیا میں اس کا طریقہ کار یہ ہے اب یہ ہے کہ جس دن یہ یقین دلا دیا جائے گا کہ یہ حکومت یہ مسئلہ چاہتے ہیں سر میں یہاں ایک بات پوچھیں چاہ رہا ہوں کہ ابھی پچھلے دروں میں امریکہ میں تھا دو مہینے ٹرمپ صاحب اپنے آفیس میں نہیں آئے دیکھیں یہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی بیٹر نہیں کرتی فینانشل سٹیبلیٹی کیا گیا اصل میں انسٹیوشن کو ڈیولپ کرنے ہیں آپ مجھے کاروبار کرنے دیں مجھے کوئی ضروری اوپر کون ہے میں بہتسم سے کہتا ہوں کہ جب بھی یہ جلسے کرتے ہیں یہ ہماری فرکٹریز کو فون کرتے ہیں اور ہم لوگ بندے بیٹھیں اور آپ کہتے ہیں یہ لاکھوں کا جلسہ ہوگی ہے اگر میرے لوگ انگیز کرتے ہیں آپ میرے اوپر ڈیپارٹمنٹ کا چیک انڈ بیلنس کنٹرول کر دیں یہ پانچ ہزار آدمی کٹھا کر کے دکھا دیں آپ ایسٹیوشن کو ڈیولپ کرنے کے لئے منیموم ٹائنٹ کتنا دیتے ہیں سر یہ تو پروسٹ ہے مجھے بتائیں دوسرے آرہے ہیں کل سے آپ کی ریفارم شروع ہو جائیں گے مل صاحب آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں سوال ہو رہتے ہیں اگر آپ کو مل صاحب آگے بڑھتے ہیں اگر آپ کو مل صاحب آگے بڑھتے ہیں سوال کروں ہم اسی طرح باتی نیشنلزم بھی کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان میں آتی ہیں اس میں سیلور کمپنی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا ڈاکھانا ہے وہ ناکام ہو گیا تھا اور دوسرے چھٹڑے کے مرلے کے دکانوں وہ کوریلز کمپنی ہیں اور وہ جاز ہیں تو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے ترکی میں آپ دیکھیں کہ کوئی پرادکٹ باہر کی آپ کو کام ہی نظر آئے گی وہ لوکل انہوں نے کنورٹ کر لئی ہے ہمارا جو سروایہ باہر جا رہا ہے جس کو ڈالر کہتے ہیں اور مانگئے کی مین وجہ بھی ہے یہ کمپنی ہمارے پاس یو فون کلیر ہے کہ ایسے مواد ہیں کہ ان کو باقیوں ختم نہیں کر سکتے ہیں سمپلی سپیکن جو کیاپٹلزم فیلوسفی کہتی ہے وہ کمپٹیشن کہتی ہے ان ساری دنیا میں ٹی فرمز کو پاکستانی بھی آجائیں اور اسی پلینگ فیلڈ میں آپ کمپٹیشن کریں اور گوڈرنرز کے ایشیوز آجائیں کرپشن بھی ہے پھر فریج بھی ہے یہ اجازتیں ہیں کہیں کہ یہ علاقہ جو ہر ایسے طور پر ٹورزم کے لئے وہ چینیوں پاکستانیوں کرکیوں آئیں یہ علاقہ انریجی پوٹیکشن کے لئے رائٹر ریزرورگ اور پیپل کمپیٹ نہیں سوال پھر بھی رہے ہیں مگر گہر موسی کی جو پیسہ جا رہا ہے اب ہم کارڈلواتے ہیں پیسہ بات جاتے ہیں مافیا اس کے جی یہ چار پپنیوں کے علاوہ چوتھی آ دی سکتا ہے جس کو ختم کیا جا سکتا ہے بلکم ختم کیا جا سکتا ہے دنیا نے کیا ہے چینے بھی کیا ہے ترکی نے بھی کیا ہے سرکتا ہے جو آدمی انویسٹر یا جو جنریٹ کرتا ہے وہ انڈیسٹر ہے وہ بزنس مہر ہے جو امپلائر ہے وہ طرح سے اللہ کا لیٹ بندہ ہے کیونکہ ہی پروائیڈ سکتا ہے ہمارا جب آپ کی بات ہوتی ہے ہمارا جب آپ کی بات ہوتی ہے سب سے بڑی بات چاہیے جو اپنی دولت خداموں سے نکال کے انویسٹ کرتا ہے باڑی بات ہوتی ہے یہاں انویسٹ کرتا ہے مرسر یہ بات کیا ہے سب لوگ کہتے ہیں ہمارا جنریٹ کرتے رہتے ہیں کروڑ اور مرپیاتی کارڈ بار کم اس پر چیزوں کو دھیان رکھنا پڑے گا یہاں حدود ہیں یہ کوئی معاہدے ہیں جس کو مقاطن کر سکتا ہے سر ہم نے بہت سارے ایسے ایگریمنٹ کی ہیں جیسے پاور جینیشن کے ایگریمنٹ ہے ایل ایل جی کے آپ کے سامنے آ رہی ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ سر اس کا بڑا ایزی حل ہے اگر آپ دو سٹیپ میں مجھ سے پوچھیں کیا حل ہے آپ کو ٹیکس چاہیے آپ ٹیکس ریٹیل پہ لے گئے بی ٹو بی ٹیکس سیل ٹیکس ختم کر دیں انکم ٹیکس میری کمائی سے دے رہے کیونکہ میں بزنس کر رہا ہوں اور آگے بزنس کو مات دے رہا ہوں جو بزنس سے ریٹیل کی طرف جا رہا ہے اور ریٹیل سے کسٹمر کی طرف جا رہا ہے وہاں سے آپ ڈیریکٹ سیل ٹیکس کلک کریں میری کیپٹر بھی بہتر ہو جائے گا یعنی کانس وڈوئی بزنس بھی بہتر ہو جائے گی اور میرے اوپر وہ اداروں کا چیک انڈ بیلنس پوزیٹیولی ہو جائے گا اور آپ کے کسٹمر سرویسز بھی ہو جائے گی اور آپ کی پوڈکٹ دے شکتے ہیں ایک ہوا نہیں میں کہتا ہوں کہ پہلے پی ٹی چیل صاحب کے سامنے بیڑا گھرک ہوا جب یہ غیر ملک کے کمپنی آئی ہے یہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے اب آپ کے سامنے لے لیں وہ تو دیتے ہیں کہ ٹیلی فون لینے کے لیے ایک دو لے سکتے ہیں اسی مسئلے پر آپ نے اپنا ٹیک دیں مسئلہ یہ ہے جس طرح ای پی پیز کا دموید ہے وہ سابرنٹ گارنٹی بھی ہے باقی بہت اچھا مسائل ایسے ہیں جن کو غالب نہ قدم کر سکتے ہیں اپنے داروں کو بہتر کر سکتے ہیں گوڑ گورنٹس کر سکتے ہیں کہ پیسہ باہر نہ جائے تو اس پر کہیں گے آپ بلکل ہم کر سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں بہت سارے تو موادے ہیں وہ تو اس کے اوپر سابرن گارنٹی ہے وہ انٹرنیشنل کوٹس میں ان کو چیلنج کیا جا سکتا اور پاکستان نے کروڑوں اور اربوں ڈالرز جو ہے وہ ضائع بھی کیے ہیں اور ابھی کچھ ججمنٹس ہمارے خلاف پینڈنگ بھی پڑی ہیں ریکوڈیکٹس سے لے کے باقی ساری جگہوں پہ جس میں کچھ ہماری کوٹس کے بھی مہربانی ہے ہمارے ججنز کی بھی کہ انہوں نے کچھ ایسے موادوں کو انسیسری سٹاپ کیا کہ وہ وہاں پہ رہا لیکن اب دیکھیں دو تین چیزیں اب ہم اس طرف میرے خیال میں آئیں کہ اب ہونا کیا چاہتے ہیں کہ کیسے چیزوں کو اور تھوڑی سی جو پوزیٹیو چیزیں ہیں میرے خیال میں گورنمنٹ بھی ان کے اوپر بھی ہمیں بات کر لینی چاہیے اس بجٹ میں اس بجٹ میں ایک چیز جو بڑی اچھی بچے کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اختہائف کا نو مور کریڈٹ کہ گفٹس کو ایندہ جو ہے وہ کریڈٹ کے طور پہ نہیں کیونکہ اگر آپ جس کسی بھی کی بھی جس کسی کے خلاف بھی یہ نیب کا کیس بن رہا ہے یا ایون یا جیو نہیں بھی بن رہا جو جن کو ایکسکلیوڈنگ لسٹ میں شاید چیرمنٹ صاحب نے ابھی ڈالا ہوا ہے تو وہ ایکسکلیوزیوٹی والوں کی بھی جب آپ فانانشل سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس میں کروڑوں اور رنپوں کے تحائف شامل ہے تو وہ تحائف کو جو ہے جو اس بجٹ میں کیا گیا ہے کہ اب جو سارے کانون پہلے سے موجود ہے تو شیخ خانے کا کانون موجود ہے لوگ آتے تھے یہ جو خود ہم دیتے ہیں نا میں ابھی بیٹے کو دیتے ہیں جس طرح ادھر سے حسن نے دوسروں نے سب نے کروڑوں اور گوڑوں ڈالر بھیجے ہوئے ہیں تو اسی طرح یہ ایک تو ہوا ہے کہ یہ اب انکم تصور ہوگی اور آپ کو اس کی پر ٹیکس دینا ہوگا دوسرا جو چلیں دے رہا ہے ضرورت آئید کے بزراء کی تنہائیں جو ہے وہ کم کی گئی ہیں اس میں میرے خیال میں پنجاب گورنمنٹ کو اور صوبائی گورنمنٹ کو بھی اس کو پالو کرنا چاہیے انسٹین آف جس طرح وہ تیس تیس پرزنٹ اور پچاس پرزنٹ اور دوسو پرزنٹ چیف منسٹر صاحب جو بولے بادشاہ ہیں ان کے بارے میں انہوں نے جو ہے وہ اپنی بڑھا لی تھی تو اپنے بارے میں سب سے زیادہ سیانے ہیں تو ان کی ان کو بھی اس کی تقلیب کرنی چاہیے ٹائم ہمارے پاس آٹھا ختم ہوگیا ہم نے ایک ایک لائنمن ہوں گا کہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی قیادت کرپشن کے لامات میں اس وقت جیلوں میں ہے یہ بجٹ کے بعد کیا آپ تحریک چلتی ہوئی اس گورنمنٹ کے خلاف دیکھ رہے ہیں میرا نشارت کو ابھی تو ایسی کہ تحریک چلے گی لوگوں کو لوگ اتنے پس گئے ہوئے ہیں کہ انہیں بچاروں کو اپنے سکتے ہیں نہیں سر تحریک چلے گی بھی نہیں لوگوں کو اب اس وقت عام دنیا چاہیے کاروبار چاہیے اور جیسے اس قسم بھی تحریکیں چلتی ہیں تو کاروبار بند ہوتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اپنا ملک ساتھ تحریک کا ایشو تو خیر اتنا لمبا نہیں ہوگا اگر گورنمنٹ صرف ایک سٹیپ لے لے کہ وہ اکانومی کے لیے ہمارے ہاتھ کھول دے اور گورنمنٹ کو ریڈیوز کر کے صرف اس کے ایس او پی کے اوپر چلی جائے تو ہم ساری انڈسٹری خود ہی منیج کر لیں گے اور پاکستان کو جو ڈیڈ ڈیڈ سرونگ اس سے بھی نکال سکیں بہت شکریہ میں تمہاں پینل کا شکریہ ادا کرتے ہیں مرونوں تنلہ میں اکثر یہ رائے رہتی ہے کہ آپ بہترین جج ہیں پینل کا اپنا نکتہ نظر ہے تاکہ سب کا ایک ہی سچی بات ہے خواہش بھی ہوتی ہے کہ یہ خوبصورت پاکستان جو ہے اس کے دوسرے ملکوں کے ساتھ میں ہم بھی کھڑے ہو جائیں ہماری بھی حکومتیں مستقم ہوں کوئی بھی حکومت ہے جسا امالسلہ میں نے کہا اداری اگر مضبوط ہو تو کسی کو یاد نہیں جاتا کہ ٹرمپ دفتر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ایکچول اداروں بھی مضبوطی ہونی چاہیے کہ سیاسی قیادتیں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں اور اپنے جرم کی وہ سزا بھی بھگتی رہتی ہیں بریٹش لاب یہی ہے کہ سیاس سے طور چیز ہے کرائم اور چیز ہے یعنی اگر آپ نے مینوفیسٹوں کی طور پر آپ نے بھول لی ہیں تو آپ آئندہ الیکشن پر جواب دیں لیکن کرائم کیا تو آپ کو فول لیواب دینا پڑے گا بجڑے کے مطالق یہ ہے کہ آئندہ اب بھی دیکھیں گے کہ اس پر کتنے قیمتوں کا اثر پڑتا ہے ابھی چیزوں کو کھلنے دیں لیکن بیٹ گورنس اور گود گورنس میں یہی فرق ہے کہ جو چیز بڑے اتنی ہی بڑے یہ نہ ہو کہ وہاں سے تو دور پر بڑے اور ہمارا دکان دردہ سر پر بیچ کے بھی اس کو کوئی نہ پکڑ سکے اب آپ ناؤ رہلے خانہ کا کیا رکھیں گے پاکستان زندہ بات